میرے ماں باپ جنتاں ویج رہی دے سان میرا باپ آدم جنت ویج رہی دا سی جللہ سونیاں میں راب پھل گیاں میں تیرا فقیر تیری عبادت واست کھڑاں عبادت طریقے سکھ عبادت کرم دابال سکھ دلہ کے لاباد عبادت کریا کر اللہ اکبر اللہ الحمدللہ نحمدہو و نستعینو و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مزللہ و من يزللہ فلا حادی لہ و نشہد اللہ الہ اللہ وحدہو لا شریک لہ و نشہد ان محمدن عبدو و رسولو اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارک علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ تے کوئی بھلگیا مقصد یا وندہ کوئی کر کے مقصد حال تُریا اے دنیا یار مسافر خانہ ہے کوئی آج تُریا کوئی کا لٹُریا مختصر حمد و صلاة و با عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہائیت ہی شکر ہے کہ جندی توفی کے خاص نال اسی آج اللہ دے کارندر پھر دوبارہ جمع ہوئے ہیں میری دعا ہے اللہ جتنے بھی تُسی احباب بارش دے اندر گرمی دے اندر آئے ہو اللہ تعالیٰ ایک ایک منٹ دا بیٹھنا قبول فرمائے میرے محترم بھائیو آج دے خطبہ جماعت المبارک دے اندر ایک بہت ہی اہم مسئلے تے گفتگو کرندہ ارادہ ہے اور وہ مسئلہ ایڈا ضروری ہے میرے اور تو آڈے واز سے اتنا اہم ہے کہ جمیں زندگی دی بقا واز سے سانس دا لینا ضروری ہے جمیں زندہ رہن واز سے سادہ لینا ضروری ہے ایم ہی میرے اور تو آڈے واز سے اس مسئلے نو سمجھنا ضروری ہے اور جتھے ضروری ہے میرے اور تو آڈے واز سے مفید بھی ہے ہر وہابی واز سے مفید ہے ہر دیوبندی واز سے مفید ہے ہر یہودی واز سے مفید ہے بلکہ انج کہہ لو کہ انسان تے انسان رہ گئے ہر جن واز سے بھی مفید ہے اور وہ مسئلہ کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے بندوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا مسئلہ عبادت ایڈہ ضروری ہے کہ عبادت تو بغیر میری اور تحاڈی زندگی فضول اور بے مقصد ہے جے ڈاکٹر نوں مریضے الادہ ہی پتا نہ ہوئے تے ڈاکٹر نہ کامیں جے کسان نوں کاشت کاری کرندہ وال نہ ہوئے تے کسان بھی نکامیں تے جے بندے نوں بندگی کرندہ ہی وال نہ ہوئے تے بندہ بھی نکامیں اس وعث سے زندگی دی کامیابی وعث سے عبادت ضروری ہے اور عبادت دی کامیابی وعث سے عبادت دا طریقہ سلیکہ اور عبادت کن دی کرنی چاہیے یہ معلوم ہونا ضروری ہے تو لفظ عبادت اندہ لغبی معنی ہے پرستش کرنا بندگی کرنا اور امام ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے العبادت فی اللغت من الزلہ کے عبادت دا معنی ہے کہ اپنے آپنوں پس کر لینا آپنے آپنوں کمزور دکھانا یعنی اپنے مالک دے سامنے اپنے آپنوں ذلیل کر لینا لفظ عبادت فائلے فائلے اور جڑا انہوں کر دے انہوں عبدہ کھیا جاندے تو عبدہ مانا کیے غلام نوکر انج کہلو کہ اسی سارے غلام میاں اسی سارے نوکر میاں اسی سارے فقیر میاں پر کندے اللہ پاک اسی سارے غلام اللہ تو مالک جدو کسے نوکر نو نوکری تے رکھ دے نا اس نوکر دنال ایک ایگریمنٹ کر دے ان دنال کچھ چیزاں رکھ دے انجھے سامنے تو اللہ پاک نے جدو سانو اس کائنات اندر پہ دیا ہے سارے نار بھی ایک ایگریمنٹ کیتا ہے اور اندہ ذکر اللہ پاک نے سورہ آرافتی آیت نمبر بہتر اندر فرمائے تو آئیے توجہ رکھنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کریں اللہ عمل کرندی توفیق عطا فرمائے بڑی محبت نا تُسی آئے ہو میں دعا کرنا اللہ جمع بارش دے کترات آئے نے اللہ تو آڈے تے رحمتیاں بارشاں کر دے تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤ جڑے ساتھی پچھے نے وہ پریشان ہو رہنے تاکہ انہوں نے بھی جگہ ملے تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤ اللہ تو انہوں جزائے خیر آجو آجو ماشا میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ اللہ کے نامِ محمد سن کے یارو تھانڈ سینے وچ پیں دیئے دل تی دڑکن بول بول کے سلِ اللہ پئی کہیں دیئے اللہ 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 میرا یاکہ سب تو آلا سب تو شان سوای آئے جس نے جانتی بازی لاکے ہر طا حق پہنچا آئے وہ چلتا جاوے فرشتے عباد فلک تک پہن دیئے دل دی دڑکن بول بول کے سن نے آلا پئی کہیں دیئے اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا دراب خون دروت پڑھو گے انشاءاللہ خون کے چلیئے دراب اللہ ہوں اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تین آدل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ اَلَا أَنفُسِهِمْ حضرت امام ابن کسیرہ دم دے بدن ویچوں آدھی کمر ویچوں روائیں جن نکل آئیاں جی میں بالاوی چوکنگی نکل پہیں دیئے اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ پاک نے ساریاں روانو جمع فرما لیا تے جمع فرما کیا کیا اللہستو بھی ربی کم میں توڑا راب ہاں کے نہیں میں توڑا مشکل کشا ہے کے نہیں اسی ساریاں نیا کیا کالو بلا اللہ کیوں نہیں تُو ہی ساڑا مشکل کشا ہے تُو ہی ساڑا حاج تروائے تُو ہی بگڑی بنان والا ہے دیکھا چمیخا مارن والا ہے ہر پندے دی زبان چو نکلیا ہر وہاں بھی بولیا ہر عیسائی بولیا ہر یہودی بولیا ہر سکھ نے گوائی دی تھی کی کالو بلا اللہ کیوں نہیں تیرے تویلا وہاں مشکل کشا کوئی نہیں تیرے تویلا وہاں حاج تروائے کوئی نہیں تیرے تویلا وہاں تریاں ڈبون والا کوئی نہیں تیرے تویلا وہاں ڈوبیاں تارن والا کوئی نہیں اللہ سونیاں پوری کائنا دا خالق بھی مالک بھی رازق بھی علا کل شین قدیر بھی فعال اللی ما یرید بھی مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا اول دا پوری کائنات دا مالکیں تے تو کلائی مالکیں یہ ایسی سارے آنے ہوتے وعدہ کی تھا ہے ایگریمنٹ کیتا ہے آج جڑا کبرتے سیدہ کر دیا نا انہوں کے یہ پائی کی کر رہے ہیں تو تے وعدہ کی تا ہے اوہ کہنے میں انہوں تے وعدہ یاد ہی نہیں اوہ تے انہوں کنے آنکھیں جڑی شہ یاد نہ ہوئے انہوں دی دلیلیں کے اوکام ہویا ہی نہیں اوہ جمعیں آنکھیں نہیں جمعیں اسی پیدا ہویاں کی کردے پیساں کی میں کے صورت تیم درساں کوئی نہیں جاندہ تے انہوں مطلبیتے نہیں بھی آپ پیدا ہی نہیں ہوئے اللہ پاک نے ساڑھے کل وعدہ لیا ہے اگر یاد نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام ہوا نہیں اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درا ہسی اللہ پاک نال وعدہ کرتی آیا اللہ اللہ اے سوا سے میرے محترم بھائیو اللہ پاک دا وعدہ پورا کی دیئے اللہ پاک تو علاوہ عبادت کی سنو نہیں پھاب دی سجدہ کی سنو نہیں پھاب دا اللہ ہوں اکبر اللہ اللہ دا ہاتھ کا دا کریا کار اللہ نو چھاڑ کے سجدہ کبرانتے نہ کریا کار تریاں تے تالیاں تے بھیریاں دے سامنے نہ کریا کار اللہ 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 والا کی آنڈ ہے اللہ اللہ اوہ اللہ دا دیتا رزق کھانے والے اوہ اللہ دا دیتا رزق کھانے والے اوہ کبران خیراتاں دا نالانے والے شکل تیری سونی بنائی تے اللہ جتاں دروسی تینوں اتائی تے اللہ اوہ نی مرتا دے وے ہزاراں تے اللہ سونے تیری آجے پکاراں تے اللہ سونے تیری آجے پکاراں تے اللہ بطن ماتے اندر بھی مہمانی تیری اوہ داس کنے کی تی نگے بانی تیری کنے تینوں ٹرنا تے رڑنا سکھایا کنے تینوں چھوٹے اوہ وڈا بنایا زبان بولنے لئی کنے دی تھی میاں پی آگل نہ کرنا ٹکے ٹکے دیا اوہ جنے تینوں ساب کو جھ مفت بیچیاں تایا تو احسانے اوہ دیتا کی مل پایا اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درا اے پہلا ایگریمنٹ اللہ پاک نے جڑا کی تا دوسرا ایگریمنٹ کیڑا ہے فیصلہ با دیو ذرا توجہ رکھے آجے میں کو گال توڑے پلے پانا چانا اللہ اللہ توجہ رکھنا درا جدو مالک کسے نوکر نو رکھ دے مل آدم نو رکھ دے اون دینال تیہ کر دے ہاں پی تیرے کھانے دازیما میرے میرے پاسے یعنی تیری رہائے شے آو تیرے کھانے دازیما میرے اٹھا لے اے اللہ پاک نے سانوکار خان ہے قدرت دے اندر پیجن تو پہلا اللہ پاک نے ساڑے نالوادہ کیت ہے ساڑے کھان پیم دا وادہ ساڑی روٹی رو دی دا وادہ جندہ ذکر اللہ پاک نے بارویں پارے دی پہلی اے تندر فرمایا اللہ ہوں اکبر اللہ فرمایا کائناتے لوگو ستے زمینہ تے چلن والیاں ستے زمینہ تے جناب رین والیاں دو لتا مالیاں یا یا چار لتا مالیاں پراتے جناب اٹن والیاں یا پیڑتے پال رگن والیاں اللہ پاک نے سارے ہاں دی رو دی دا دیما چکلے اے اللہ پاک نے سارے ہاں دے کھانے دانے دا زیما چکلے اے اللہ اللہ اے فیصلہ با دیا تاجرہ تے نوجواناں باراں کینٹے ڈیوٹی کرنوا لیاں کدی بار میں پارے تھی پہلی اے تو پڑے آ کرناں اللہ پاک نے تیرے کھانے دا زیما چکی ہے اللہ پاک نے تیری روٹی دا زیما چکی ہے اللہ جی تُس ہی چکی ہے فرمایا جی میں چکی آئے اللہ سونے آؤ ایتھے تے بڑے لوگ لگے پھر تے نے الیکشنا تے دینا تے اندر بھی کئی آن دے نے کئی دے نے بھوڑ سانو پایا جے تو آڈی روٹی تے کپڑے تے مکان دا زیما سی چکنے آؤ ہسی اے ڈے کم لے آؤ او نہ دے مگر لگ جانے آؤ کدی کل لے آن بے کے سوچیا کرو نا اے پندہ پندے نو روٹی کی میں دے سکدائے فیصلہ با دیا جنو آپ پیٹ لگائے او تینو کی میں دے سکدائے جڑا آپ پکھائے انہیں تینو کی کھلانا آئے اللہ اللہ اسے واسے ووٹ جی نو مر دی دیا کرو لیکن روٹی دے کپڑا مکان اللہ پا کلو مگیا کرو کیوں کہ زیما رب نے چکی ہے اللہ جی تسی چکی ہے فرمایا جی جی میں چکی آئے اللہ جی تو آڈا دیرا کی تھے آ تو آڈا او فیس کی تھے آ تاکہ انہا لوگا نو ملے کی آما صبح صبح لمبی لین لگا لئے او تو آڈا تے کیا ہوتے جی نی لے کی آئے فرمایا چپ کر وائدہ دے خطیبہ لمیہ لمیہ لینہ اوہور نے جڑے کوٹھیاں دے سامنے لمیہ لمیہ کتارہ لگوان دے نے بیوہ عورتہ دی جب پمال کر دے نے غریب بچیاں دا مزاق اڈا دے نے غریب بچیاں دی جب دی محجرہ پمال کر دے نے اوہور نے اللہ جی گال کیے تسی کی میری دکھ دینا چاندے ہو فرمایا میں تے تو آڈا مالکاں میں تے تو آڈا خالکاں اللہ گال کیے فرمایا وائی آلامو مستقر رہا ومستعودہ آہا کل لن بھی کتاب مبین فرمایا گال سنو تو سیکھ کرے چلے جاؤ آرام نال پیٹھ جاؤ تو آٹوں کھلانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے تو آٹے تک ریدک پچانا بھی ساڈی ذمہ داری ہے ویعالمو مستقرہ ہم جانتے ہیں آپ کے رہنے کی جگہ آپ کے سونے کی جگہ ہم شوق نہیں رکھتے لنپی کتارے لگوا لگوا کر عورتوں بیوہ عورتوں کو زلیل کرنا اے تے او کر دینے جنہاں نو شورت دا لال چندائے اے تے شورت دے پکھے کر دینے اسی تو آڈے مالکاں اور تو جتے ہوئیں گا تیری قسمت دا دانا تیرے کار پہنچے گا اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ اے دو ایگریمنٹ ہو گئے اللہ اللہ فیشل آبادیوں اس قلطوں کی پتہ لگا کہ ریدک دا ذمہ کنے چکے ہیں سارے بولو درا ریدک دا ذمہ کنے چکے آئے اللہ پاک نے چکے ہیں اللہ پاک نے اللہ اللہ وقت تھوڑا ہے تے گلنا بہت ہی آنے تے بہت چینا یاد پہیاں دی آنے چلو تھوڑی تھی روشنی پا دینے آنے اللہ اللہ اوز ہماری ذک دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے اوز ہماری ذک دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے اے ہو رب دے قرآن سمجھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے بڑا پیارا جملہ چھپنے رہنا اللہ 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 اوہ چینے پندیاں تیرا ساری ایک ہے ایمی رب رحمان نتا تاریک ہے ایمی رب رحمان نتا تاریک ہے اوہ تیرے سرنو بھی رب نے بنایا تیرے سرنو بھی رب نے بنایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے زماری ذک دا رب نے اٹھایا تو غیرہ کولوں کیوں مانگنے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا درا دو ایگریمنٹ ہو گئے ان تیسری کال تے غور کرنا جدو کمالک آپ نے نوکر نو رکھ دے غلام نو رکھ دے ان دینال ایگریمنٹ کر دا لے بھئی پایا تیرے کھانے دا زمار میں چکی ہے تیری رہائے دا زمار میں چکی آئے پھر دا صداعے تیرے ذمیں کی تیری ڈیوٹی کی اللہ پاک نے ساڑے کھانے دا زمار شکیا اللہ پاک نے ساڑے مکانہ دا زمار شکیا وہ سکون ٹا دھمائے چکیا اللہ اکبر اللہ پھر ساڑھی ڈیوٹی دنسیا ڈیوٹی سولو اللہ اللہ profess infrastructure یا ایوہنہ سو بودو ربکم اللہ زی ایڈوٹی اے او بودو او بودو ربکم اللہ زی خالا کا کوم واللہ زین امین قبلکم لا اللہ کم تتاکون اللہ اکبر اللہ فرمایا کائناتے لوگو اتہیا ایوہنہ سو بودو ربکم اللہ زی فرمایا کائناتے لوگو عبادت میری کرنی ہے اللہ اکبر او بودو ربکم آپ نے راب دی عبادت کرنی ہے اللہ سونے آن کون ساڈا راب کون ساڈا راب فرمایا میں تو آڈا راب باؤ اللہ جی تو آڈا راب خون دی دلیل کیے فرمایا اللہ زی خالا کا کوم میں تو آنو پیدا کیتا ہے واللہ زین امین قبلکم آنو کلے آنو پیدا نے کیتا تو آنے پیشنے آنو ہی پیدا کیتا ہے حیصلہ با دیا اللہ دسنا چاندے نے میں تیرا ویراب باؤں تیرے ماں باپ دا ویراب باؤں میں تیرا ویراب باؤں تیرے دادے تے پردادے دا ویراب باؤں میں تیرا ویراب باؤں بھیری نانی تے نانے دا بھی رابان اللہ دسنا چاندے نے میں پوری کائنا دا مشرق مغرب شمال جنوب دا تیرے سردے والا طولگ کے پیران دے طلبیاں تک بنا نوالا میں آؤ ایک ایک آنگ بنا نوالا میں آؤ ایک ایک جوڑ بنا نوالا میں آؤ یارو یہ جن کر لیے ہاں چلو یہ جن کرنے آؤ اللہ پاک نو چھڑ کے جنہ دل ہوگی عبادت کر دینے اونا ساریاں نو کٹھیاں کر لیے اونا نو کہے ایک ہاتھ بنا کے وخاون ہاتھ بڑی دور دی گالے ایک انگل بنا کے وخاون انگل بڑی دور دی گالے ایک پورا بنا کے وخاون پورا دور دی گالے ایک مکھی بنا کے وخاون مکھی دور دی گالے مکھی کوئی شے لے جائے روک کے وخاون جو دو کر نہیں سکتے جو دو ویخ نہیں سکتے جو دو بنا نہیں سکتے پھر من نہ پیگا بنایا دی رابنے آتے سجدہ ویرابنو پھابدائے پھر منہ پیگا اللہ پاک تیزاد تو علاوہ عبادت کسے نو پھابدی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ اللہ پاک نو پتا سی میرے بندیاں نے پول جانا ہے میرے بندیاں نے وعدہ پول جانا ہے ایگریمنٹ یاد نہیں رہنا پھر اللہ پاک کی کی تا اللہ پاک نے نبیاں دس سلسلہ شروع کی تا نبیاں دے رہے دس دے رہے حضرت آدم آئے آدم چلے گئے نو پیغمبر آئے رابدہ قرآن نے قرآن سنئے دراؤ اللہ مہینو نام ما شاء اللہ پنجابی اسلام نے راتی ایک وجہ بھون کی تا ایک وجہ بھی قرآن بہتا پڑھنا ہے ہے محسوا سے کوشش کر رہے ہیں ہمیں قرآن بہتا پڑھنا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ فرمایا وَالَا قَدْ اَرْسَلْنَا نُوحَنْ إِلَا قَوْمِهِ کَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعْلَاكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ حضرت نو دس دے رہے اللہ پاک تو علاوہ عبادت کی سے رونی پھاب دی حضرت نو چلے گئے حضرت خودہ گئے فرمایا وَالَا آدِنْ آخَاہُمْ حُودَا کَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعْلَاكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ اللہ 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 وَالَا آمَّا دِنْ آخَاہُمْ شُوَئِبَا کَالَا يَا قَوْمِ کوئی گالے کوئی گالے کَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَعْلَاكُمْ مِنْ إِلَاہِنْ غَيْرُ سارے چلے گئے آخر دے میرے نبی آئے تو آدھے نبی آئے پوری کائنات پیغمبر آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہوئی دعوت دیندے رہے کل انی امیر توانا آبودہ ربا قوم اللہ حلاؤ فرمایا کائنات لوگو اللہ پاک نے مینو بھی حکم دیتا ہے نا عبادت راب دی کرنی ہے سجدہ راب نو کرنائے رکوت سجود راب نو کرنائے یعنی فیصل آبادیاں کی پیا پتہ لگ دے ہر ولی پاباندہ ہر نبی پاباندہ ہر وہابی پاباندہ ہر بزرگ پاباندہ ہر دیوبندی پاباندہ ہر شیعہ پاباندہ ہر یہودی پاباندہ ہر انسان پاباندہ ہر جین پاباندہ اگوئی کالے وما خلاقتل جنہ وال انساء اللہ لیا بودون عبادت کن دی کرنی ہے اللہ پاک دی کرنی ہے ہر کوئی مقصد پایا ہر دنیا تیان دا ہر کوئی مقصد ہے اللہ پاک دی عبادت کرنی ہے رب نے ریزت تازمہ چکے آئے تیری ڈیوٹی اللہ پاک دی عبادت کرنا ہر دیکھئے ہر پاک میں کنے کوئی مقصد پاک دی عبادت کرنی ہے تو سی اللہ پاک دی کنے کوئی مقصد پاک دیو کوشش کر دے میں انجدہ کم کراؤں میرے مالک نوں کہنا نہ پاوے خوش ہو جائے اللہ 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 بھی انجی کر دینے جدو کوئی اللہ پاک دا نوکر اللہ پاک دا گنام اللہ پاک دی صحیح نوکری کر دائے نا اللہ اللہ تی ایوی تی تسی جان دیو فیصلہ بات دیتا جر دکان والے دکانہ والے بھی بیٹھے ہو جدو کوئی تسی غلام یا نوکر رکھ لیں دے ہو دکان تے کم کرنے والا ایک ملادم رکھ لیں دے ہو جدو چنگا کم کر دے پھر ساریاں کے طریفہ کر دے یار اوہ جڑا فلان لڑکا ہے نا اوہ بڑا چنگا بڑی چنگی ڈیوٹی کر دے میں آجے پہنچ دا نہیں اوہ پہلے دکان دی صفائی کر کے رکھ دے میں آجے پہنچ دا نہیں وہ پہلے پہنچ جاندہ ہے اللہ پاک بھی اپنے نوکران دیاں طریفہ کر دے اللہ پاک بھی اپنے بندیاں دیاں طریفہ کر دے اللہ پاک بھی اپنے غلامہ دیاں طریفہ کر دے میں سنے آجے طریفہ جدو کوئی نوکر کوئی بندہ اللہ پاک دی دھیلا کے بعد کر دے پھر اللہ پاک کی میں طریفہ کر دے فرمایا وائی باد الرحمن اللہ زینہ وَإِذَا خَاتَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ وَاللَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُ وَقِيَامًا وَاللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَسْرِفَنًا عذاب جہنم اِنَّا عذابَهَا کَانَ غَرَامًا اِنَّا سَاتْ مُسَّقَرْ رَوَمْ قَامًا وَاللَّذِينَ اِذَا أَلْفَقُولُ لَمْ يُسْرِفُ وَالَمْ يَقْدُرُ وَقَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللہ پاک طریفہ کردینے اللہ پاک فرشتیاں میں جب ہے کے اپنے بندے دا ذکر کردینے فرما دینے وے کھونا کئی ساڑے بندینج دینے کئی ساڑے نوکرینج دینے رانوٹ کے رون لگ پہیں دینے رانوٹ کے سجدے کرن لگ پہیں دینے رانوٹ کے رکوت سجود اندر سانو منان لگ پہیں دینے کئی ساڑے نوکرینج دینے فضول خرچی دیں نیڑے بھی نہیں جاندے کئی ساڑے نوکرینج دینے اور زنادے قریب بھی نہیں جاندے کئی ساڑے نوکرینج دینے اور نجید قتل بھی نہیں کردے کئی ساڑھے نوکر ہنج دینے وہ چوڑ بولنا پساندی نہیں کر دے ایک مقام تھے اللہ پاک نے اپنے نوکران دیاں تری فینج کی دیاں فرمایا رجال اللہ تُو لہی حمد تجارتون والا بیونان ذکر اللہ وائی قام سلا وائی تائز حقا دیکھو کی ڈی پیاری راب گال کر لگینے فرمایا کئی ساڑھے غلام ہنج دینے کئی ساڑھے بندینج دینے انہوں ساڑھی بعد تو کوئی شے غافل نہیں کر دی نہ دکانہ غافل کر دیاں نہ مہتے مسیح غافل کر دیاں نہ تیارتہ غافل کر دیاں نہ دنیا دیا رگینیاں غافل کر دیاں اللہ اللہ اگے چلیے درہ حدیث پاک اندر آدھے میرے اور تُساندے پیر و مرشد جانا آبے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی پیاری بیوی ماں اے شاہ ماں اے شاہ سب کہو رضی اللہ تعالی انہائے میری توانی ماں جو اپنا ریا کرو ماں اے شاہ رضی اللہ تعالی انہا اللہ اللہ ایتھیں تھوڑی دی محبت کریے گے چلیے اللہ اللہ خالقہ تیری آنے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نوے کھا جھک دے کل جہان نوے کھا جنہ دین تو جانا دی تیا علی عمر عثمان نوے کھا شان بیتیاں بیویاں دا اللہ تے قرآن چوے کھا مومن آتیاں مامانے مومن آتیاں مامانے تے جنت آتیاں رہنیاں خالقہ تیری آنے سب مہربانیاں اللہ اللہ مہ جی آئے شاہ سیدھی کا رضی اللہ تعالی رہا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر دی عبادت دے بارے میرے پیغمبر دے رکو دے بارے میرے پیغمبر دے سجود دے بارے ماں فرما دیا نے اللہ دے پیغمبر دیرات نوٹ پیا کر دے آپ نے بھی سرتوں دے نبی پاک کیام کر لگ پہیں دے لمبا کیام کر دے میرے پیغمبر پھر میرے پیغمبر رکو اندر چلے جان دے لمبا رکو کر دے میرے پیغمبر پھر سجدے اندر چلے جان دے لمبا سیدھا کر دے میرے پیغمبر ماں فرما دیا نے انی دے لا کے عبادت کر دے میرے پیغمبر ایک دن میں ویکھیا میرے پیغمبر سجدے اندر پہنے تے میرے پیغمبر تے سینے دے وچوں یعنی رون دیا ان جوادہ پئیاں دیا نے ان جوادہ جناب ہانڈی نو آگو تراک دیتا جائے دیمی آوان نکل دیئے نا عزید و نکا دی دی میرے جالی منحل بکا میرے پیغمبروں لگ پہن دے سسکیاں پجن لگ پہن دیاں اکھان چوان سوا جام دے اے سنیاں جے گال دے مائشہ فرما دیاں نے میں ایک دے نبی پاک علیسلام دے گول گئیاں آکھیا سونیاں اے نا کیا رون دے ہو تو سیتے مسہومانیل خطا ہو اے ڈی عبادت اللہ پاہ دی کیوں کر دے ہو اللہ پاہ دے سامنے لمبے لمبے سیدے کیوں کر دے ہو تو مائشہ نے کی فرمایا فرمجام نبی پاک نے کی فرمایا آفالا آکونا آبدان 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 شکورا آئے شاہ میں اللہ دا عبادت گزار بندہ بننا چاہنا ہاں میں اللہ پاہ دا شکریہ دا کرنا چاہنا ہاں امتیاں اور فیصلہ با دیاں ایک دیاں گلنہ خودیاں پہیاں نے یوسن نبی دیاں گلنہ نے جن دی ختم نبو ودہ چندہ لے کے تو جلوس کر لائے لیکن نماد تو ایک نہیں پڑ دا یوسن نبی دیاں گلنہ نے جن دے جلوس یمدر تو بڑے نعرے لگانا ہے اللہ دی قسمیں او دن سارے کافر مار سار جانگے جدو تو اللہ پاہ دی باد شروع کر دیں گا جدو اللہ پاہ دے سامنے رونا شروع کر دیں گا اللہ اللہ ختم نبو ودہ جلوس یم پہلی صاف اندر تو کھڑا ہونا ہے خجر ٹیم تو ستا رہینا ہے سو ٹیم تو دکان تے کھڑا رہینا ہے اسو ٹیم تو کلاب ویچ ملنا ہے مینو داسنا کیا ان جن کلاب آمدہ ہے کیا اے نبی پاک دی امت ہے کیا اے نبی پاک نل پیار ہے اللہ ہوں اکبر اللہ توجہ رکھنا درا دور کر دے جانا حدیث پاک اندراند ہے میرے اور تو ساندھے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے فرما دینے میں اپنی دکان تے کھڑا ہوں ناوا اے کوئی انج دا گاہ کا جاندہ ہے مینو پتہ لگ جاندہ ہے مینو منافہ بھی پوتان والا ہے اے مینو پیسے بھی چنگے دے کے جائے گا لیکنو ترو آدانو جاندی ہے عبادتہ ٹیم ہو جاندہ ہے میں گاہ کچھاڑ کے نس جانا واہ اللہ پاہ دی عبادتہ ٹیم ہو گیا ہے اللہ پاہ دی عبادتہ واہ سے جانا ہے یارو کی بنے گا ساڑھا اے وٹے وٹے تاج رو کی بنے گا ساڑھا کدی پڑھے آ کرو نا اسلام دی زندگی او نا نے اللہ پاہ دی عبادتہ دی عمدر اینا دل لگایا اللہ اللہ نبی پاہ کر اسلام دے بارے آمد ہے ماں فرما دینے ماں اے شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے نبی پاہ کارتی عمدر آج جاندے تمہیں نل کوئی کام کروان لگ پئی دے حتیٰ کہ نبی پاہ آپ نے ہاتھ در چھوڑی پکڑی ہوں دینا او درو اگانوں جاندی اللہ اکبر میرے پیغمبر چھوڑی چھاڑ کے پاڑ پہ دے عبادت وال اللہ پاہ دی عبادتہ وقت ہو گیا ہے اے شاہ اللہ پاہ دی عبادتہ ضروری ہے کام ضروری کوئی نہیں اللہ اکبر حضرت سالم رحمت اللہ لے یعنی حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ عبداللہ دے بیٹے سالم فرمادے نے ایک در مدینے دیاں گلیاں دے وچھ جاندے بینے تے کیوے خدے نے ازان ہون دی پئیے اللہ پاہ دی عبادتہ ٹیم ہو گیا ہے لوکہ نے دکانہ باندھ کر لیا تے باندھ کر کے جناب جڑا پار سمان پیا ہوندائے نا او دے کپڑا پا کے نماز وال جان لگ پئی تے حضرت سالم نے او دے کھلو کے عید پڑی فرمادے نے ریجال اللہ تلحیم تجارتوں والا بھئیوں نہ آنے ذکر اللہ آنے ذکر اللہ فرمادے نے اے حیو لوگ نے جنادے بارے اللہ پاک کی دینے اے نا دی عبادتو کوئی غافل نہیں کر سکدا نہ دکانہ غافل کر سکدیاں نے حیصلہ پا دیا اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اللہ تو انہوں مکے لے جائے آج بھی تو انہوں تصویر مل جائے گی آج بھی اچھی دا دوڑے ملن اندر آنگیاں اللہ اللہ ازان ہوندیئے بندے سونے دیا اندھ کانہ چھڑ کے نہ سپیں دینے ازان ہوندیئے لوگ دکانہ کھڑیاں چھڑ کے نماز پرنٹو رجان دینے مینو داسنا کیا تیری دکان تکو بہتا قیمتی سمان پیا ہوندہ ہے کیا تیرا ملک کوئی بہتا ترقی پیا کر دے دوپے پیانہ مرے پیانہ پر پھر بھی نماز نہیں پڑ دے اللہ دی باد پھر نہیں کر دے مینو داسنا ازان ہونے دیا دکانہ چھڑ کے نہ سجان دینے تو لوے دی دکان چھڑ کے نہ سجان دینے ازان ہونے دیا دکانہ چھڑ کے نہ سجان دینے تو کپڑے دی دکان چھڑ کے نہ سجان دینے اگر تُو نہیں جاندہ پھر مان لینا اپنا مقصد دو پول گئے آئیں آج تینو یہ فقیر تیرا مقصد سنواتے میں بردے کھڑائے اللہ دی قسمیں ایس دنیا دیانا تیرا کام تجارت نہیں تیرا کام اللہ پا دی عبادت کرنا ہے اللہ پا دی عبادت کرنا مقصدے اوہ تُو نماز تیم تے اللہ پا دی عبادت تیم تے اوہ تُو دکان تے بیٹھا رہینا ہے پیسے گندہ رہینا ہے اوہ گاکہ نو ٹور دہ رہینا ہے آت انو قبر سان میں چلے جاما اوہ کئی ایسے بندے بکھینے ایسے بندے مر گئے ایسے بندے قبری ٹور گئے جڑے پیسے گندے گندہ ہی مر گئے آت انو قبر سان لے چلیے آج بھی قبر سان میں چنجدے بندے پہنے جڑے دکان تے بیٹھے نے سمان تول دے تول دے ہی مر گئے اے دکان چلان دے چلان دے ہی مر گئے اگر تینوں یقین نہیں آندا آتے نوں کبرسان میں چلے چلیے اور کئی ایسے جوان پہنے جڑے کندسان کال اللہ پاہ دی بادت کرانگے پرسوں کرانگے آج بھی اے ہائی آلے جسے بندے نوں کہی یار تو نماز پڑھے آ کر کہ یعنی دکان تی مسلح رکھینے کہ یعنی اتھی تصویہ رکھیانے کہ یعنی تنہ تنہ دے بہانے بنائے نے نہیں پایا اے نئی ویر سونے آ تیرا کم تجارت کرنا نہیں تیرا کم اللہ پا دی عبادت کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سانوی عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا در آ اللہ تانو مدینے لے جائے او تے تانوی چیدان اللہ مدینے دی گالویچے رہ گئی اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا در آ اللہ تونوں سارے انہوں مدینہ میں خائے ہو تھے جا کے چیزاں تونوں لب جان گیاں اللہ 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 ہوں اکبر اللہ پھر پلا لے دوبارتی نہیں ایتھ جی لگ دا اللہ پھر پلا لے دوبارتی نہیں ایتھ جی لگ دا اللہ 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 حرم چفیر جنے چکر میں لائنے گین نہیں میں دا صدا کا لطف اٹھائے کار رحمت دا کوئی شارہ کار رحمت دا کوئی شارہ راتے نہیں تھے جی لگ دا اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ آگے چلیے دراؤ حدیث پاکم دراؤ یارو گانو ہون دی پیسی اللہ پا دی باد دی آج بھی مکہ مدینہ اندر اللہ جان دے لوگانو بڑا شوق اللہ سانویں انجدہ شوق دے دے حضرت امام سین اولابدین رحمت اللہ لے جنانوں بیمارے کربلا بھی آکھیا جان دے اللہ پا دی باد درن لگ دے نا جو نہ دے چیرے دا رنگ بدل جان دا سرخ ہو جان دا کسی نے پوچھیا انجد کیوں جان دے فرمان دے نے میں اللہ پا دی باد جدو کرن لگنا بھی جو ڈار لگ دے ہی ڈی وڈی باہ باغزاد سامنے کھڑے ہون آئے اللہ پا دی باد کرنی ہے یارو ایتھے کیے ایک تیسی باد کر دے کوئی نہیں لیجے کرنے آن سانو طریقہ ہی کوئی نہیں سانو سلیکہ ہی کوئی نہیں ساڑے خیالات کی تے خور ہون دے نے اللہ پا دی تے اللہ کے باد کریا کر اللہ ایک امام گدرے نے فرما دے نے حضرت امام زین اولابدین رحمت اللہ لینو میں ویکھیا ایک دن بیت اللہ دے ویچ داخل ہون دے پہنے اللہ تے زبان چو کڑا پیارا جملہ بول دے نے فرما دے نے عبیدو کا بھی فینائی کا مسکینو کا بھی فینائی کا سائلو کا بھی فینائی کا جاندیو کڑا پیارا ترجمائے فرما دے نے اللہ سونیاں تیرا فقیر بندہ تیری باد دوا سے تیرے کاروے چاہ چکے آئے اللہ سونیاں تیرا مسکین بندہ تیرے سامنے ہادر ہو چکے آئے اللہ سونیاں تیرا سوالی بندہ تیرے سامنے آگے آئے فیصلہ بادیاں میں بھی تینوں دافتیں بھی کر دیاں گا جدو بھی اللہ پا دی باد کر نماس سے آئے نا انجی دل آ کے آکھیا کر اللہ سونیاں میں بھی تیرا فقیر بندہ آئے اللہ سونیاں میں بھی تیرا گمہویاں بندہ آئے اللہ سونیاں میں را پولیاں پھر ناماں میرے ماں باپ کتے رہی دے سامنے تی میں کتے رہی ناماں میرے ماں باپ جنتاں ویچ رہی دے سامنے میرا باپ آدم جنت ویچ رہی دا سی اللہ سونیاں میں را پول گیاں میں تیرا فقیر تیری باد دوا سے کھڑاں عبادت طریقے سکھ عبادت کرندہ وال سکھ دلہ کے لاباد عبادت کریا کار اللہ اکبر اللہ حضرت ابو طلحہ انساری صاحب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مدینے دے اندر بڑے باغنے اللہ اکبر اللہ ابو طلحہ فرماندے نے انہاں گلو پوچھیا گیا ابو طلحہ گلو پوچھیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تانوں صاحب تو پیارا باغ کیڑا لگ دائے چنگا باغ کیڑا لگ دائے جبو طلحہ فرماندے نے میرا صاحب تو پیارا باغ ہوئے جڑا مچ نبی دے پیل کل سامنے آو اندھی حریالی بڑی پیاری یہ اور صاحب تو وڈی گالے ہوئے اللہ دے پیغمبر نکل دینے تیسیدھے میرے باغ ویچا جاندینے او تیا آکے خجوران کھاندینے نبی پاک پانی پی لیندینے ایک دن کی بڑے آئے حضرت پتلہ اللہ پا دی باد کر دے پینے نماز پڑ دے پینے تنماز دے اندر او خجوران دی حریالی سامنے آن لگ پئی یعنی باغ دے خیال آن لگ پئی یار باغ کیڑا پیار آئے او سدرخ دے خجوران دے گچھے گڑے پیارے نے یعنی بعد دے اندر کاور بڑ گئی نماز تو فارگوئے نینا اللہ پا دی طرف ہے تنادل ہو گئی اللہ ہوا اکبار میرے نبی تے قرآن آیا ہے فرمایا لانتنا لول بررا حتا تن فی گو میمہ تو ہی بون حضرت پتلہ میرے نبی گل گینے آن دینے سونے آن صاحب تو پیارا پاگ ہوئے جندے ویچ تجھے آن دیونا تے گال لیکھ لاؤ میں گواہ پانچا سونے آن میں سارے دا سارا پاگ اللہ پاگ دیر سے ویچ دے دیتا ہے دے وجہ کی بھنیئے اے سباگ دی وجہ تو میری بات تندر کاور پیدا ہو لگ پہیے میں نے مار پڑھنا واں خجوران دے گچھیاں دا خیالان لگ پہیدا ہے اس باگ دی حریالی دا خیالان لگ پہیدا ہے چھونے آن میں نے جدہ باگ نہیں چاہیدا جڑہ اللہ پا دی بات تغہا حل کردے ہوئے میں نے جدیکھ جوران دے گچھے نہیں چاہیدے جڑے اللہ پا دی بات تغہا حل کردے ہیں یارو بے کھونا اوکیمیت اللہ کے بعد کریا کر دے سان ایک امام گزرے نے امام اوروہ رحمت اللہ لے اللہ خواکبر آج بھی مدینہ دے اندر انہا دے محال دے سرات مجود نے اللہ خواکبر بڑے بڑے اللہ دے ولی گزرے نے انہا دی لات دے اندر کوئی مسئلہ بڑھ گیا دے طبیبہ نے آکھیا توڑی لات کٹڑی پہ گی ورنہ توڑے مجود اندر بباری پھیل سک دیئے ہویا کیے اونا کیا کی میں کٹو گے لات فرماونا کیا لگے اینج کارنیاں تونوں کو نشیدی شہ دینیاں تاکہ لات کٹیے تونوں تکلیف نہ ہوئے یادرت امام اوروہ کی فرما دینے فرما دینے نہیں نہیں میں بجو کرنا ہوا نماز پڑنا ہوا اللہ پا دی باد کرنا ہوا تے جو دو بھینا دل اللہ پا دی زاد نہ لگ جائے گا دوسی لات کٹ لینیے میں نو پتاوی نہیں چلنا ہویا کیے دیکھیا کتاب باندی اندر اینج دل اللہ کے عبادت کی تی نماز پڑنا لگ پہ تبیبہ نے لات کٹ لئی آپ نو پتہ ہی نہیں لگا ان دین اندر تے خیال آئے گا نا یار ایک بندے دی لات کٹی گئی اینی پریشانی آئی تے نماز اندر پتہ ہی نہیں لگیا اے دین اندر سوال اٹھتا ہے یارو اگر دل لا کے کوئی بھی کام کیتا جائے نا پھر بندے نو وقت دا پتہ نہیں لگ دا پھر بندے نو پریشان گیا دا پتہ نہیں لگ دا تو اسی آنکھ ہوگے مثال اے سنلو مثال اللہ 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 مثال کونو سنا لگیاں آج دا جمال پیکج لگوان دا ہے فون کر دا ہے ایک کینٹہ گزر گیا پروا کوئی نہیں دو کینٹے گزر گیا پروا کوئی نہیں بطی آ رہی ہے انہوں پروا کوئی نہیں بطی جان دی پہی ہے انہوں پروا کوئی نہیں بیٹری موک گئی ہے انہوں پروا کوئی نہیں فیصلہ با دیا آئیتھو ساب توندہ ہے دیل پویں کڑی نال لالا پویں اللہ نال لالا اللہ نال دیل لالا یہ چننا دا دیل راب نال لگ جاندہ ہے اونا نو پریشانیاں دا پتہ نہیں لگ دا اللہ اکبر اللہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ لائے زور دی نماز پڑیئے نا زور دی نماز تو بعد آپ نے شگیردہ نو بولایا فرمایا ایک مید چکی آجے میں نو انجلہ گدائے جمیں کسے شہنے ڈانگ مارے آئے جدو شگیردہ کمید چکیئے نا ایک پیچھونے کئی ڈانگ مارے ہوئے نے شگیردہ کہیں دے نے امام جی دوسی پہلے ڈانگ تے کیوں نہیں دسیا فرما دے نے میں اللہ پا دی عبادتیں نہیں دل لا کے کردہ پی آسا میں نو پتہ ہی نہیں لگا وہ اپنا کم کردہ رہے ہیں میں اپنا کم کردہ رہے آما ان دانگ کا میں ڈانگ مارنا میرا کمی اللہ پا دی عبادت کرنا جدو کم اپنا نہیں ہونے چھڑیا میں اللہ پا دی عبادت کی میں چھڑ دینا یارو اس ساریاں کلنا سنانا مقصد ہی کوئی ہے آپ نے راپنا لطلق جھوڑ لو اللہ پا دی عبادت دل لا کے کریا کرو ناؤ ایک امام حبیب گزرے نے سجدیں اندر پی جان دے ایٹا دل لا کے سیدہ کر دے ایٹا لمبا سیدہ کر دے لوگیں جے سمیتے جی میں موت واقعہ ہو گئی ہے اللہ پا اپنا نے جے دل لگا لی دے آج اسی اللہ پا دینا دن نہیں لگا دے آج عبادت اندر سانو تائیں لطف نہیں آدھا اللہ اکبر اللہ اے او مالک دا نوکرے جیڑا دل لا کے نوکری کر دائے دل لا کے اللہ پا دی باد کر دائے اندر پارے اللہ کی فرما دینے فرمایا اولائی کل لازینہ اولائی کا یجزاؤن الگرفہ تبی ما سبرو اللہ پاک تریفہ کر دینے سنو کر دیا اللہ لاؤ آخری کا لسن لاؤ یہ نوکر ہوئے جیڑا اللہ پاک دی دل لا کے عبادت کر دائے اللہ پاک تریفہ کر دینے ایک کو نوکرے جیڑا کھاندہ اللہ پاک دائے جیڑا پیندہ اللہ پاک دائے پاری بادت کسے ہوردی کر دائے فیصلہ پا دیو اور تسی ایمان نال دس ہو تو آڈی دکان تک بندہ ہوئے انہوں ملازم تہی رکھیا ہوئے تسی تنخواہ دیو کم کسے ہوردے کرے سانو وارا نہیں کھاندہ اسی کھٹا مار کے سوٹ دے نیا نکل جا دکان چو ایک نوکر ہوئے جیڑا کھاندہ اللہ دائے پیندہ وی اللہ دائے اللہ پاک نے جیڑا وعدہ کی تی پورا کر دے پینے پاری بادت کسے ہوردی کر دائے اللہ اللہ حضرت مولانا شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ دعا کرو جتے لیٹے نے اللہ کروڑا رحمتہ ناظر فرمائے فرما دے نین میں ایک دن اپنی گلی دے اندر وے کھیا ایک لڑکی ہے انہیں ایک مرگی نو پکڑیا ہویا ہے جناب انہوں مار دی پئیے اینجے جناب ہولی علی چندہ پئی مار دیئے پھر میں آکھیا بچیے کیوں پئی مار مینے مرگی نو کی کی تائنے انہیں آکھیا بابا جی اے بڑی شیطان کو کڑیے اے بڑی شیطان مرگیے فرما دے نینے میں پوچھیا کی گالے دیکھیں لگی اپنی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری بولی اندر بولیے آن دیئے بابا جی اے دانہ سادے کرو کھان دیئے آنڈا گوانیاں کر دے دیئے اے ڈی شیطانے یارو کئی ایسے بھی بندے نے کھان دے اللہ پاگدہ نے رزق اللہ پاگدہ کھان دے نے پاری عبادت اللہ پاگدہ نہیں کر دے اللہ اللہ انج کہلو جڑا پندہ ملازم توڑا ہوئے تے کمکی تے ہور کرے انہوں نمکہ حرام کئی دے نے تے جڑا کھاوے اللہ پاگدہ عبادت کی سے ہور دی کرے شریکت دے اندر انہوں مشرقہ کیا جاندہ ہے مشرقہ کیا جاندہ ہے سپن دے نوں یارو جو دو کھانے اللہ پاک دعواء تیری عبادت بھی اللہ پاگدہ کرنی چاہی دیئے جو دو دے لاکے پندہ اللہ پاگدہ دے دائے اللہ پاگدہ رحمتہ واسدیانے اللہ پاک رزق بھی دے دینے اللہ پاک بندے دینے اللہ پاک بندے والدو جو کر لیں دینے اللہ پاک دا قرآن بیان کر دے کرمایا وائز آخاز ربو کا من بنی آدم من زہورہم زریتہم و اشہدہم علا انفسہم اللہ سبی ربکم قالو بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامت انہا تنہا انہادا غافلین اللہ کے دعا ہے اللہ سنو دل لاکے اپنے مالک دی بادت کرنی تفیق قطاب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا وَاللَّهِ